جب بلکل تحصیل میلسی کے نوائی علاقہ موزہ شیرگرڈ کے رہیشی محکمہ انہار کے بیلدار مختیار آمد نے اپنے بچوں کے ہمراہ صحافیوں کو بتایا کہ شیرگرڈ کے ظالم جگیردار نے اللہ جوائے پر جھوٹا مقدمہ داج کرایا تھا جس کی میرے والد شان محمد نے زمانت دی جس پر جگیردار میری نوکری کے پیچھے پڑ گیا اور ایکسین انار مار منظور سیار کو کہہ کر مجھے معتل کرا دیا اور میرا ہیڈ اسلام تبادلہ کرا دیا اور مجھے حکم دیا کہ جگیردار کے پاؤں پگڑ کر مافی مانگ لو ورنہ نوکری سے بھی فارق کر دوں گا اس بارے سیکٹری ایریگیشن کے احکامات بھی نہ مانے ہم نے ہائی کورٹ بھاول پور پینچ میں کیش دائر کر دیا عدالت نے بحال کر کے تبادلہ کرنے کا حکم دیا ایکسین اور اوور سیار محمد ارشد نے عدالت کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیئے متاثرہ نے مطالبہ کیا کہ عدالت کے حکم کے مطابق مجھے سائفن سب ڈیویزن ٹھ تنگی میں بحال کیا جائے اور تنخواہ جاری کی جائے تنخواہ نہ ملنے پر میرے گھر کا چولہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچے روٹی کپڑے کو ترس گئے میں مختیار بیل دا رہا تھے ہیڈی سلام تھے ڈیوٹی کردامی دو آزار پندرہ تو چاہا تھے دو آزار انہی تاک سیکٹری صاحب میرا تبادلہ سیفن ڈیویزن ٹھنگیج کیتا تے اللہ جیو آیا دو کنال زمینہ شیر گھڑ دینا اللہ تے خریدی سی تے میرے ابو زمانہ تریتی ہے ممتاز کھاں کھچی شیر گھڑا لے جھوٹا مقدمہ کر رہا ہے میرے ابو زمانہ تیتی ہے او دی بینا تے ممتاز کھاں کھچی مار منظور سیال ایک شنو آگتے تے محمد ارشد اور سیالو آگتے تے میرا تبادلہ واپس کرا رہیتے ہیں جناب تے میری تنخواہی باندھ کر رہیتے ہیں تے جل یہاں ایدیاں ساری خو چھوڑے جناب بالن وزیراعظم صدر پاکستانہ ساتھ وہ ڈیتیان وزیراعظم بھی ساری دیکھ بالو سی چیف جسس پاکستانہ سا پیل کر دیں بے ظالم جگیر دا ممتاز کھاں کھچی جڑا مقام نو چھڑک جان دی جناب او ہی باندھ کر دی تے مقام دا سار رستہ باندھ کی تے کھڑا پورا وصیب جناب دکول تانگی جناب